موسیقی ماشاءاللہ پاک آپ کو اسی طرح سہتیاب رکھے آج آپ بڑا زبردست جو آپ نے ڈریس ویئر کیا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت حسین اور جمیل لگ رہے ہیں آپ الحمدللہ سماللہ اللہ کا خربوں کر میں کبھی بسرو دن لگا ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی موجود ہے جن کا نام ہے پروفیسر حبیب صاحب ان کی جانب بڑھتے ہیں انہوں نے جو ہے کچھ دنوں پہلے علاج کروایا اپنا اور فیضیاب ہو گئے ان کی کہانی میں نے بریک کے دوران سنی اور میں جو ہے وہ رش کر دیوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ہے بلکل صحیح جگہ پہنچے آئے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان سے اسلام علیکم کیسے ہیں حبیب صاحب اللہ کا بڑا قرب حبیب صاحب آپ کے ساتھ کیا پرابلم تھی کیا ہوا تھا میں چاہتی ہوں کہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں دیکھئے اس طرح سے ہوا تھا کہ میں اپنے گھر میں ہی تھا اچانک مجھے ایک اٹیک آیا جسے پوری لیف سائٹ پر جھنجھناڑ سی محسوس ہوئی اور اس کے بعد یہ سائٹ جس کے بارے میں کہا گیا کہ پیرلائز ہو گئی ہے اور اس کے انہوں نے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں سی ٹی سکینز یہ وہ دو اسپتالوں سے مجھے آگے ریفر کیا جاتا رہا آخر کو یہ پی ایم سی چلا گیا تو وہاں بھی بہرال بات نہیں بنی اور ٹائم کے ساتھ ساتھ حالت خراب ہوتی گئی یہاں تک کہ میں کھڑے ہونے سے بھی قاسر ہو گیا اس کے بعد پروفیسر نجمہ بٹو صاحبہ نے مجھے بتایا کہ حاجی صاحب کے پاس چلے جاؤ اچھا میں کسی طرح گرتا پڑتا پہنچ گیا راستہ بھی تھوڑا سا پہلی دفعہ ٹھوننے مشکل ہو رہی تھی مگر ہوا اس طرح سے کہ بڑی عجیب بات ہے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل مجھے ایسے کہا کہ سامنے آکے بیٹھوں میں بیٹھ گیا یہ پانی پی رہے تھے جو بھی ان کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا وہ اٹھا کے پورا گلاس پانی میرے اوپر پھیک دیا it was somewhat surprising کہ ٹھیک ہے کھڑے ہو کے پلٹ جاؤ پیٹ پر بھی ایک گلاس اس کے بعد بیٹھنے کے لیے کہا سائیڈ پہ میں کھڑا ہوا تو میں گرا مگر مجھے اس پہ حیرت نہیں ہوئی کیونکہ میں گرتا ہی تھا نہیں ایک دم ایسے کھڑا ہو سکتا تھا سہارے سے کھڑا ہوتا تھا ایسے کھڑا ہوں گا تو گروں گا وہ گرا لیکن گرنے کے بعد مجھے realize ہوا کہ یہ میں فسل کے گرا ہوں یہ جو پانی ہے وہ تکلیف میری ختم ہو گئی اور پھر جو میں کھڑا ہوا ہوں تو بالکل normal کھڑا ہوا ہوں ماشاءاللہ اور اس کے بعد یوں سمجھئے کہ شاید رات کو سو کے اٹھا ہوں اگلی صبح تو مجھے کوئی problem نہیں ہے اس وقت دیکھئے میرے ہاتھ صحیح چل رہے ہیں سب کچھ بالکل صحیح ورنہ آپ یہ move نہیں کر پا رہے تھے میں دیکھئے کتنے آرام سے کھڑا ہو گیا ماشاءاللہ تو حاجی صاحب نے مجھے دوا بھی دی جو میں نے سستی کے ساتھ کھائی 85% کھائی 15% میں تھوڑا سا ہی در ادر ہو گیا ٹھیک ہے البتہ جو کلام مجید انہوں نے مجھے پڑھنے کیلئے دیا وہ میں نے بلکل پابندی سے چاہے نیند آ رہی ہے چاہے کچھ ہے وہ میں نے پورا پڑھا ماشاءاللہ اور اب جو ہے دوا میں نے پوری نہیں کھائی جب صحیح ہو گیا تو پھر کیا ضرورت ہے تو اس طریقے سے جو ہے اللہ پاک نے فضل کیا تو میں ابھی حاجی صاحب سے وہاں میٹھا ہو یہی بات کر رہا تھا کہ اس کو اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے چلیئے میں تو بتاؤں گا لیکن یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے کہ وہ ٹی وی پر آ رہے اور اس سے جتنے لوگوں کو پتا چلے گا ان کو فائدہ ہوگا بلکل اور یہ آپ جیسی سوچ کسی کی ہونی چاہیے کہ آپ ایک صدقہ جاریہ کر رہے ہیں یہاں پر آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کتنا سیویر مسئلہ تھا اور اب الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے حاجی صاحب کی جانب بڑھتا ہے حاجی صاحب کیا پرابلم تھی ان کی اور آپ نے کیا کیا پریز بتایا کیا کیا آپ نے دیکھا آپ چھپاتے ہیں ایک تو مجھے بتاتے نہیں ہیں کہ کیا مسئلہ تھا پھر میں جو ہے نا پھر وہ ٹینشن میں آ جاتی ہوں کہ کیا تھا کیا کوئی روحانی معاملہ تھا ایک بات متصر ہے روحانی ہے جسمانی ہے شفاہ چاہیے ایک ہی سوال روحانی میں شفاہ چاہیے جسمانی میں شفاہ چاہیے روحانی میں کلام الہی ہے جسمانی میں دعا ہے جو میں نے اسلام سیکھا طالب اللہ میں پڑھ رہا ہوں اس میں دعا اور دعا دونوں کو ساتھے کے چلنا مرے نبی کا فرمان ہے اس میں چلنا جو علاج میرے پاس ہے میں نے وہ علاج جو اللہ نے مجھے دیا جو میرے نبی کی زمانے میں تھا جو آج پانی سے جو دعا جو دے یہ نبی پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں یہ تھا سبحانہ اس کی تھوڑی سسسی میں دینا چاہتا ہوں ایک منٹ کیا دا جو علماء کرام سے ہم نے سمجھا ہے سیکھا حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کا ایک کافلہ ایک رات دہات میں ان کو تھیانا پڑا جو اس علاقے کا مالکی جہودی تھا اس کی ایک لوتی بیٹی کو بچھو نے کٹ لیا بچھو نے کٹ لیا تو حکیموں تعبیموں نے جواب دے دیا کہ بچی جا رہی ساتھ مور یہ زیر پھیل رہا ہے اچھا اسے کہا کہ یہ مسلمان آئے ہوئے ہیں جو آسمانی کتاب نے قرآن پاک سے فائدہ اٹھا آتے ہیں اس سے ادام کرتے ہیں تو اسے شفاہ ملتی ہے اگر ہماری مسلمان کی عزل سے دشمنی ہے لیکن اگر آپ چاہو تو ان سے بات کر سکتے ہیں اس نے کہا جی ان کو بلا کے بات کر لو مجھے بچی جائے بلا کے ان سے کہا تو میں بولا ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں مارا دعویٰ نہیں ہے لیکن بچی ٹھیک ہوگی تو اس کے عوض ہم چالیس بکریاں لیں حدیث میں ٹھیک ہے چالیس بکریاں لیں انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تو پانی پھوکے بچی اچھتے مری بچی نہیں آنگی کھولی بچی اٹھتی بیٹی بچی کو پانی پلایا بچی کی ماشاءاللہ ان کی خاطر توازو بھی ہوئی صبح وہ چالیس بکریاں دیں تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ نبی سے مشروع کیے بغیر ہم نے بات کیے جا کہ اپنے پیارے محبوب حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میری جان قربان ہو بولا کہ اس سے پیش کریں گے اگر انہوں نے قبول کی ٹھیک ہے ورنہ آپ ہوں واپس کریں آن جاگے پہنچے مدینہ مولا ورہ میں پہنچے تو پہنچنے گے بعد اسے کہا یا رسول اللہ یہ صورت حال ہوئی تو آپ ہی کیا راہ ہے بولا کہ بلکل صحیح سے میں رہے سب ہی کروں میں چالیس بکریاں کسی کے بس میں نہیں میرے بس میں نہیں بلکل تو وہ چیزیں جو فرشلے کے آشن پہ پہنچتی وہ بھی مایکرو سیکنڈ سے پہلے پہنچتی اسے کوئی چھین نہیں سکتا کوئی کیش نہیں کر سکتا میرے علاوہ سبحان اللہ حریصہ اب کیا کیا پریز ان کو بتایا اور کتنے دن ہوگا ان کو علاج کرواتے ہوئے انہوں نے شاید آر تستنی جیتا ہی علاج کیا ہوگا کتنے نہیں یہ تو ان کو صحیح یاد ہوگا میں نے خیال ہے کہ میں نے چار دن صحیح علاج کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس سے پہلی بھی ایک دن پہلی بھی شروع محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ اب کچھ ضرورت نہیں ہے تو پھر میں نے بغیر پوچھے میں معافی چاہتا ہوں کہ بس شہید ہے دبائی نہیں کھانی اور میں نے جا کے شکریہ کیا اور اس کے بعد بادرباد میں ہوتے ہیں وہاں میں نے جا کے شکریہ کیا اور میں نے خاص اجازت لی میں نے کہا حضرت یہ جو کلام مجید ہے اس میں میرا دل لگ کے ہے پاشا اللہ تو آپ مجھے اس کی اجازت دیں اب مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے لیکن میں یہ پڑھتے رہنا چاہتا ہوں تو حضرت نے کہا کہ آپ بے شک ساری زندگی پڑھو سبحان اللہ تو اس کا ایک مجھے اور بڑا فائدہ ہے جو پروسس میں ہے آج ایک آخری دن اور ہے ایک دن اس کے بعد شاید اور ہو اس کے بعد وہ پورا مجھے فائدہ ہو جائے گا میں جب تک وہ فائدہ ہونا جائے جو بہت بڑا فائدہ ہے مالی ادبار سے وہ میں ابھی نہیں کہنا چاہتا بلکل وہ پروسس میں ہے پہلے سے بولو کام ہوتا ہی نہیں ہے کمی یدتی عربے میں ہے بلکل تو یہ ہو جائے تو اس کے بارے میں مجھے پروفیسر نجمہ بٹو صاحب نے کہا کہ حضرت نے جو ہے انہوں نے دعا کے لئے کہا کہ حبیب کے لئے کچھ دعا کرو تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جلدی کوئی اچھی خبر ملنے والی ہے تو اس کے دو چار دن کے بعد یہ اچھی خبر شروع ہو گئی پروسس میں آگئی الحمدللہ دیکھیں اللہ پاک جو ہے میں کہتی ہوں آپ کسی سے بھی ملتے ہیں تو کسی مقصد سے ملتے ہیں نجمہ بٹو صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو حاجی صاحب کا بتایا ایسے وسیلے جو ہیں بنتے سے بنتے چلے جاتے ہیں اور پرہیز آپ نے کیا 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 پرہیز حاجی صاحب نے کچھ بتایا تھا آپ کو پرہیز انہوں نے بتایا تھا مگر میں وہ چیزیں پہلے ہی نہیں کھا مطلب پہلے ہی ملاقات میں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی صرف پہلی ملاقات اور پہلا دم جو حاجی صاحب نے کیا آپ کی طبیعت میں جب ہی سے بہتری آگئے میں آپ کو اس کی مثال ایسے کر کے بتاؤں کہ اگر فرسی جو کوئی چوٹ لگی ہے کیونکہ خراب ہو رہی ہے پس پڑ گیا ہے بغیرہ بغیرہ اگر وہ ٹھیک کر دی ہے جیسے کہ اب مزید خراب نہیں ہوگی وہ اس دن سے پوری ٹھیک ہونا شروع ہو جائے بہت ہی دیجی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے چار دن کے بعد وہ نشان بھی نہ ہو اس طرح ہی کیفیت ہے کیونکہ جو میں یہاں سے گیا ہوں تو بہت اچھا گیا ہوں رات کو سویا ہوں جو صبح اٹھا ہوں تو اس وقت میں کہتا ہوں کہ میں نائنٹی پرسنٹ فٹ تھا اس کے بعد ایک دو دن دوا اور کھا یہ بلکل ٹھیک ماشاءاللہ ڈاکٹرز کے پاس جو آپ گئے تو اس میں آپ کی اچھی خاصی مالیت بھی لگی ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ پریشان بھی ہوئے اور فائدہ بھی نہیں ہوا لیکن حاجی صاحب کے پاس جا کے جب ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں مالی جو بھی خرجات ہیں اس کے بعد فائنلی اس نے مجھے نتیجہ کیا دیا کہ اور کہیں چلے جاؤ یہاں تو نہیں ہو سکتا یہ تو فائدہ کیا حاجی صاحب کے لاکھوں روپے لیے حاجی صاحب نے فیس نہیں نہیں کوئی پیسہ نہیں لیا اچھا وہ دوائی ہے بس ہاں یہی چیز ہمیں پتا ہے لیکن ہم آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ حاجی صاحب سے ملاقات کی ان سے ملے کی جو دم کرتے ہیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے ہاں دوائی کی فیس ہے کیونکہ دوائی فری میں نہیں بنتی تو حاجی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کو الحمدللہ یہ تو ہمارے بھائی آئے ہیں حبیب بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ بہت جلدی سے ٹھیک ہو گئے اور اس سے بڑی خوشکبری کوئی ہوتی نہیں ایک انسان کے لئے احسرادی الحمدللہ سمالحمدللہ اللہ کا خربوں کرنے بے حصہ کرنے اکثریت پوراں پوراں ٹھیک ہو جاتی ہم اپنے پورا میں دونوں ایک بات کہتے ہیں کہ درد والا درد کی حالت میں آئے ہیں بے شک بخار والا بخار کی حالت میں آئے ہیں ہم میرے پاس سسا مسکاتا ہو جائے گا سبحان اللہ یہ اللہ کی کرم ناظری اللہ کی محبت ہے کسی ایک رپیہ کلچہ نہیں ہے ایک پیسہ کلچہ نہیں ہے دعاوں کی درخواست سب سے کی جاتی ہے اگر اس قابل بھی نہیں تو کوئی بات نہیں وہ دعا دینے کہ اللہ تمہارا بھالا کر دے تو تب بھی بھی مسئلہ نہیں تو جو چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اس کی بڑی بڑی قیمت ہے وہ قیمت دعا ہے بے شک وہ دعائیں رنگ بدلتی ہیں بے شک انسان کی زندگی بدل دیتی ہے سب کچھ بدل جاتا ہے وہ فرج سے اٹھ کے عرش پہ پہنچ جاتا ہے یہ دعا کا ہی اثر ہوتا ہے وہ دعا میں سب چیزیں اسی طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں تو مجھے حبیب صاحب ہیں ایسے آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے اللہ نے ان کو شفاہ دی اور میں نے کوشش کی اور اب نے میری لاج رکھی اس سے آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے لیکن میڈیا پہ آکے یہاں سچ بولنے کے لیے آدھا پرسن لوگ بھی تیار نہیں ہوتے یہ بات ہے اس میں کیا زحمت ہے بتا دی نہیں بتاتے نا لوگ یہی تو پرابلم ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کیا پت ہوگا توبہ مجھے کینسر تھا اللہ توبہ کیا پتا کہ میرا بچہ جو نہ معذور تھا توبہ توبہ ہم نے لوگوں سے چھپایا ہوا ہے ہم نے پردے میں رکھا بھائے بچہ سی پی چائلڈ ہے آٹسٹک گرسی ہے کہنا میں آٹوزم ہے شورٹ برینڈ والا ہے لیکن وہ انہیں قبول ہے علاج کرانا بھی ٹھیک ہے لیکن لوگوں پتہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تھا ہے دیکھتی بڑی بدنصیبی ہے وہ لوگ دعائیں لینے کے لیے عرب جاتے ہیں ہم خانقابہ کیوں جاتے ہیں بخشش کیلی جاتے ہیں مدینہ کیوں جاتے ہیں بخشش کیلی جاتے ہیں مسجد کیوں جاتے ہیں یہ بخشش مانگتے ہیں اللہ کی بند ہے یہ تو کس کا بھلا ہو جائے کس کی دعا تمہارے کام آ جائے بے شک دیکھو کہہ کے شاہر میں چھوٹی سی مسئل دوں میں بی بی باسترالے سے بات کہی ہے آپ نے کھانا کھایا سارے خاندان کے پیٹ بھرے گا نہیں آپ نے نماز پڑھ لی سب کی نماز ہو جائے گی نہیں آپ نے مراد آ کر دی پورے خاندان کے عمرے رہا ہوئے آپ نے حاج لیکن ایک راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا ہے وہ ایسا جس کا کوئی جواب نہیں وہ یہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی ساری انسانیت بچائی اس نے جنت کی مولگ والی میں اپنے نبی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں بلکل آپ نے قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو آپ نے اللہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جنت کی مولگ والی ہے کیونکہ ساری انسانیت مچ گئی ایک قتل کیا ساری انسانیت قتل کر رہا ہوں تو آپ بدنصیبوں میں کھڑے ہوں یا خوشنصیبوں میں کھڑے ہوں یہ نامہ مال آپ کا میرا اپنا ہے بلکل سیبات ہے کچھ لوگ نیکی کرنے کے لیے کہاں سے کہاں جاتے ہیں اور کچھ گناہ کرنے کے لیے کہاں سے کہاں جاتے ہیں دونوں میند کرتے ہیں یہ گناہ کے لیے ایک سواب بلکل یا آپ کا اپنا ایک سوچنے کا سمجھنے کا طریقہ ہے کہ آپ کو نیکی کرنی ہے یا آپ کو برائی کرنی ہے جو بھی لوگ جو فیضیاب ہوتے ہیں ان کو یہاں پر بلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ جو لوگ پریشان ہیں کیونکہ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے کوئی نہ کوئی بیماری ہے کسی کو کوئی روحانی مسئلہ ہے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے کچھ کرا دیا مجھ پہ بندش ہو رہی ہے کسی کی شادی نہیں ہو رہی وہ حاجی صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نائنٹی نائن پرسن لوگوں پہ جو ہے وہ جادو نہیں ہوتا نہیں ہوتا ایک پرسن لوگوں پہ ہوتا ہے یہ چیز جب میں نے سنی تو مجھے یہ چیز حاجی صاحب کی سمجھ میں آئے کہ سچ میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہاں تو ہر کو یہی بولتا وہاں دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہے کہکشان تمہاری بات سو افیصد صحیح ہے ہمارے پاس جو بھی آکے بیٹھتے ہیں ہماری بات مان لیتا ہوں کیا چند لمحوں کے لیے جن کو اندوں کو یہ نظر آتا ہے جادو دنوں جادو اتار ہے کہ انہیں سوال یہ سوال یہ ہے میں کہتا ہوں میں گاڑی کا ڈریور ہوں گاڑی بھی سارمیں کھڑی چاہوی بھی ہے آپ جی کہتے ہیں گاڑی چلا لو اور میں بلتا ہوں میں گاڑی دیکھتا ہوں ڈریور ہے چلانے نہیں آتی تو یہ سب چھوٹ بولنے والے لوگ ہیں پیشہ بنانے والے لوگ ہیں ہمارے قرآن میں ایک خاتون آئی تھی آپ کو یاد ہوگا ہے ایک لاکھ پہ دیتا ہے کسی عامل کو یاد ہوگا کس ایک مہینے دو مہینے پہ لگی بات ہے سب کچھ ان کا تباہ ہوگیا اور کی طرف ٹھیک کرنے کے لیے بھی پانچ لاکھ چاہیے ان کو پتہ ہے کہ پانچ لاکھ ہم پھر بھی تباہ ہونے ہمارے پاس چاہتا ہے الحمدللہ ایک پیسہ نہیں خرچ ہوئے ایک پیسہ ایک دیالہ وہ سب ٹھیک ہوگئے الحمدللہ سب ٹھیک ہوگئے تو میں آپ کی بات سے محتفاء کرتا ہوں دیکھو وہم بری چیز ہے وہم بری چیز ہے کہ آپ کو جب لوگ آپ کو وہم میں ڈال دیتے ہیں آپ پہ جادو کیا بندش کی اگر آپ نے سر میں درد ہو گیا دماغ میں آگیا جادو کیا ہوگا ہے ٹانگ میں درد ہو گیا ہے آپ نے غلط چیز بھی کھا لی ٹانگ میں درد ہو گیا ہے اس نے کہا تھا جادو اٹانگ میں درد ہو گیا آجی پیٹ میں درد ہو گیا کیا اس نے بتایا جادو کیا ہوئے وہ دماغ میں ایک فٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے جمالی پر جادو کیا ہے بندش کی ہوئی ہے اللہ سے دعا کریں کہ نہ جادو ہو نہ بندش ہو یہ صرف کرے مانے والی باتیں ہوتی ان لوگوں کی جن پہ ہے تو وہ موت مانگ رہے ہوتے ہیں وہ زندگی بھی نہیں مانگتے ان کا وہ برا خاشہ ہوتا ہے بہت مسائل ہے لیکن حریصہ آج کل جو ہے آپ اپنی بات کنٹینیو کریں پھر وہ ایک سوال میں دماغ میں آیا تھا آپ فرمائیے دیکھیں یہ جن جادو جہاں کھانی چل رہی ہے نا ان کو وہی پیٹنا چاہیے وہی کی ٹھوائی ہے سری سی بات ہیں آپ میرے پاس آتی ہیں نا آگے بلتی ہیں مجھ بھی جادو کیا میں کہہ دوں کہہ کشان جادو کیا مجھو بیٹ جو نکھا دوں مجھو بیٹ جو جہاں مجھو بیٹ جو جہاں بھی جنات ہیں آپ پہ موقعات ہیں بلچال بھائی بیٹھیں اٹھا دیں جب لاکھوں روپیہ تم لے رہے ہو کر کچھ نہیں رہے ہو بیوکو بنا رہے ہو دیکھنے والا کوئی اکرونی چاہیے کوئی شخص میرے پاس آکے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو میں نے روحانی علاج کبھی ایک روپیہ بھی لیا ہو لاکھوں لوگوں کا تیس چالیس لاکھ افرادی علاج ہو چکے چالیس سال کے اندار لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جڑی بوٹی جو خیتے ہیں اس کی پیسے ہوتے ہیں وہ نافری میں بنتی ہیں نافری میں نہیں جاتی ہیں اس کے لابے کوئی پیسہ نہیں ایک دعا ہے میلے دعا کر لو اللہ رب سے راضی ہو جائے میری نصروں کے لیے پاکستان کے لیے ساری دنیا کے ہر انسان کی دعا مہور میں جب دعا مانگتا ہوں دیلی جتنی مرتبہ پانچ سو دفار مانگتا ہوں ہزار دفار مانگتا ہوں میں کل کائنات کے لیے کسی ذات پا کے لیے آپ کی اجازت سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو حضرت نے ابھی ذکر کیا کہ جڑی بوٹی ہیں ان کے پیسے تو یہاں ایک بات بتانی ہے کہ جیسے دوسرے مجھے تو ابھی پتا چل رہا ہے کہ لاکھوں روپے لے لیتے ہیں انہوں نے تو جو دوا دیئے یہ تو ڈاکٹروں کی دواوں سے بھی سستی ہوتی ہے بلکل ڈاکٹر تو سلام علیکم وآلہ السلام ایک سانس لو ایک اور سانس لو بلکل نہیں ہے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے آپ جائیں بات کریں حاجی صاحب تو اتنے اچھے دل کے مالک ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسے کتنا ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے دوائی کے پیسے ان کے ساتھ بھی کنسیشن کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ کی رہا میں ان کے ساتھ بھی معاملات حل ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو مسئلہ یہ کہ آپ ان تک پہنچیں تو صحیح ان تک جائیں تو صحیح حاجی صاحب کی کلینک کا ایڈریس ہے جناب چار منارچ اورنگی بہادر آباد پر سلانی والے اور حاجی صاحب کا کلینک آگے پیچھے یہ سلان سے کچھ قدم کی دوری پر آپ چلیں گے تو اکھن زادہ الحاج اکھن زادہ دین محمد صاحب کا بورڈ آپ کو دیکھ جائے گا تھوڑی سی سیڑھیاں چڑنی ہیں اور آپ کو ملاقات ہو جائے گی حاجی صاحب سے اگر آپ کی ایسی طبیعت ہے یا ایسی کیفیت ہے کہ آپ ایمبولنس میں ہیں آپ اوپر نہیں آ سکتے تو حاجی صاحب جو ہے وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کو چیک کرنے کے لیے آپ پر دم کرنے کے لیے نیچے بھی آ جاتے ہیں ایسا ہی ہے حاجی صاحب حاجی صاحب ایڈریس بھی میں نے صحیح بتایا بلکہ صحیح بتایا ٹائم بتا دیتا ہوں ٹائم بتا دیں جو میں سپیشل کارٹ کا پران کرتے ہیں میرے ہار پران میں موجود ہے ایڈی ایم نیچرل صحب جو ہے تو آپ اس کو دو دفع دیکھیں دس دفع دیکھیں جہاں تک نہیں پہتا رکھے اٹھائیں آپ کو وہی شفاہ ملنا شروع جاتی ہے بے شک ایسا ہوں کہ ان کے سامنے بیٹھا ہوں اور ان کے دم کر رہا ہوں بلکل دو چینل ہے نا ایک ایڈی ایم نیچرل ہے اور ایک ایڈی ایم نیچرل ہر بے ہاں دو چینل ہے ایک پہ تو کہنا میرا یہ جو ریکورڈنگ ہوتی ہے پانچ ساتھ منٹ کی وہ ڈالتے ہیں اور ایک ہمارے ٹی وی پرانے میں ڈالتے ہیں اوکے ماشاءاللہ تو آپ لوگوں کے اگر فیس بک پہ بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ انسٹا انسٹا بھی بھی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے فیس بک پہ اور کہنا میں ایڈی ایم نیچرل کے دونوں چینل پہ اور فیس بک پہ اور ہے ماشاءاللہ دنیا دیکھ رہی ہے شفاہ پہ رہی ہے دنیا جہاں سے لوگ آتے ہیں اچھا مزید بات ہوتی ہے دنیا میں کنیڈا میں اسٹریلیہ میں جرمنی میں امریکہ میں وہاں بیٹھے وہاں سے وہ فون آتا ہے یہ تعلیف ہے الحمدلہ چند سیکنڈ میں جواب ان کو آ جاتا ہے چند سیکنڈ ماشاءاللہ منٹو منی اسی لیم میں اللہ شفاہ دے بلکل اور ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی عزیز ہے جو کہ بھار ممالک میں اور ان کا کوئی رشتدار یہاں رہتا ہے تو آپ کو پرابلم وہاں ہوگی آپ کا جو عزیز و اقارب وہ حاجی صاحب کے پاس جائے آپ کے نام سے دم کروائے تو انشاءاللہ جب آپ ان سے کال پر بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی طبیعت میں بہتری ہے تو ان کو وہاں پر شفاہ مل جاتی ہے اور وہ بندہ یہاں پر دم کرواتا ہے دنیا کسی بیسے میں ہو بلکل ماشاءاللہ کیا نام محبسیم صاحب کیونکہ نام پر آسم 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 اس کا بھائی اس کو کتنے سالوں سے چھولڈر ہو گئی ہے ہاتھ اس کا نہیں اٹھا تھا فروزن چھولڈر تھا تو ایسے سے کرتا تھا وہ آجہان دلالہ اس کا بھائی نہیں آکے دم کر آیا بھائی کے نام سے وہ ہاتھ پر کٹک ہو گئی ہے ماشاءاللہ دنیا میں ہی کہیں بھی ہے کوئی بھی انسان ہے کسی مذہب سے بھی ہے آپ تو بہت سر ایسے معاملات سامنے آتے ہیں سن سن کے خوشی ہوتی ہے ایک صاحب نے بھائی اس کی کہنا میں بینس میں ماتھی ہوں اسے وہاں آتے ڈاڈرٹروں بلانا پڑتا تھا تو وہ آکے تو اسے عجیب پیفید ہوتی تھی اسے کے جو ہمارا یوٹیوی چینل پرام لگا کے ایک نے بینس کا سر پکڑا ایک نے اسے پیٹ پکڑا وہ درکتم ہو گیا ماشاءاللہ اسے پھونگا کے بتایا میں نے بھلا بھائی میں جب دعا مانگ رہا ہوں میں کائناتی ہر زندہ چیز کی دعا مانگ اس میں جانور بھی آتے ہیں انسان ایمان دیو پریم کیڑے مکوڑے چنن پرن سب چیز میں جاتی ہے بالکل تو میں جو میری دعا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ قبول کر لے کہ ہر زندہ چیز کو شفاہ ملے جا جو بھی ہے جہاں بھی فرشی اشرت تمام مخلوقات ہو تمام مخلوقات تو شفاہ مل جائے میں اللہ سے یہ التجا کرتا ہوں بالکل حادث صاحب ڈینگی بہت زیادہ پھیل گیا ہمیریہ بہت ہو گیا اس کے لیے لوگ بہت پریشان ہیں کیا کریں ڈینگی کی تو یہ صورتحال ہے کہ ہسپٹلز میں جگہ نہیں ہے اس بارے میں اگر کوئی نسخہ آپ کے پاس ہے تو شیئر کریں ہمارے صاحب بہت احسانسی بات ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر کہیں پرانے سے پرانہ گوڑ مل جائے گوڑ گوڑ بہت پرانہ مل جائے ٹھیک ہے اس سے کچھ دیکھنا پسندہ کریں دیکھنا پسندہ کریں وہ گوڑ اتنا سر لے کے اسے صبح شام کھلا دوں ٹھیک ہے بچہ سمجھ لوگے تین چار چننے کے برابر صبح شام اس کو شوگر پر پشار ہے اس کو چھوڑ دو بھول جاؤ یہ کھلا دو پہ پیتے کے پتے پکا کے یا گرینڈ کر کے اسے پھلا دو دو ہو گیا کشمش روزانہ چائے کا یا کھانے چنچے اسے کھلا دو تین ہو گیا کڑی پتہ آم ملتا ہے کڑی پتہ ان کو دو کے دے دو اگر چھوڑا کے کھانے کا اب لابت چھوڑا کے کھایا اگر نہیں ہے تو تیس چیلیس پتے اس کے تھوڑا سا پہنے ڈال کے گرینڈ کریں گرینڈ کر کے اسے پھلا دیں یہ دو دن کے اندر آپ کے سامنے وہ بندہ اٹھ کے بیٹھے جاتا پھر توڑا زبائے گا سبحان اللہ ٹھیک ہے نا تیس تیس چیز ہے انار آنا ابھی انار آنا شروع ہو گئے تازے انار اس کو لے کے انار اس کو گرینڈ کر کے اس کو میں کیا نائے میں چھان لیں چھان کے اس میں تھوڑا سا گوڑ ملالیں تاکہ کھٹا سکم ہو جائے گوڑ ملال کے اسے پھلا دیں صبح شام دو ٹیم دے دیں پیچھا چھے چھے چمچے دے دیں اس کے تین دن میں پلیٹ لیٹر پر لیمٹ پہ جاتا ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا یہ نیچرل رہے ہیں میں دیکھیں میں ایٹی ایم نیچرل ہرپس کا گھرانے کا مقصد دے تھا میں چالیس سال ہو گئے میرے سچ کرتے ہوئے جڑی بوٹی میں مختلف چیزوں میرے سچ کرتے کرتے تو میں اللہ تعالی مجھے دے رہا ہے مجھ سلسل دے رہا ہے یہ تو ہو گئے اب آتے ہیں فوری کمزوری دور کرنے کا نسخہ کیا ہے فوراں فوراں کمزوری دور کرنے کا بہتری نسخہ یہ ہے کہ آپ ایک موٹھی چنے لے لو بونے ہوئے چنے لیکن چھلکے کے ساتھ ٹھیک ہے لیڑوں اشار نہ بنے کہ چھلکے تھا کے خالی چنے کھاتے ہیں وہ آدھا فائدہ پھیک دیتے ہیں آدھا فائدہ لے رہے ہوتے ہیں بلکل چنے کے چھلکہ ہے وہ اتنا بہتر ہے اس سے کہتے ہیں کہ سیو کا چھلکہ اس میں اس میں طاقت زیادہ ہے چنے کے چھلکے میں اس سے سوگونے زیادہ طاقت سبحان چنے کے چھلکے میں اس سے ہم پھیک دیتے ہیں تو ایک موٹھی بو لے لیں اس میں کھانے کے چنچہ کشمش ملا لیں ایک سے دو خجور اس میں دالیں خجور 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 انہوں تو چھوارے لے لیں تو چنے سے شروع کر کے چنہ ختم کریں بیچ میں کشمش خجور اس میں کھا کے ختم کریں وہ کوشش کریں پانی نہ پیئیں اگر زیادہ مجبوریوں پی بھی لیں لیکن اگر نیم کرن دودھ پی لیں گے تو فائدہ ہوگا تین سے پانچ دن لگیں گے وہ گرتا وہ بندہ وہ دھوڑتا ملے گا آپ کی ایک لاکھ کی دعا کام نہیں کرے گی لیکن یہ نسخہ کام کرے گا میں اب پیار اللہ کی رضا اللہ کے پیار میں سب کچھ دے رہا ہوں بلکل آپ کی اجازت سے میں ایک سوال پوچھوں چیزی بلکل یہ جو چنے والا نسخہ آپ نے بتایا ہے یہ ڈینگی بخار کے بعد یا ویسے بھی کسی کو کمزوری چوبیس گھنٹے سال کے بارہ میں نے ہر کوئی سمال کرے میں اپنے شرادے قرآن میں ہر قرآن میں میں کہتا ہوں آج میں اس بات میں دوبارہ کہتا ہوں ہمارے ملک پہ اللہ کی طرف سے ایک آزار نازل ہے صلاح کی شکر یہ خوشی نہیں ہے بلکل عزیت ہے اس میں ہر مذہب انسان کے لئے زندہ چیز کوئی بھی ہے انسان سب کے لئے عزیت ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ یہی چیزیں خجور چنہ چھوارے کشمش اس کے پیکر بنا کے انہوں لاکھوں میں بھیجیں جہاں کھانا پکانے کے بندوبست نہیں ہے لکڑیا گیس ہے اور اگر صبح شام اکیم اٹھی کھا لوگے بارہ سے پندرہ گھنٹے کے لئے بندہ بگو فٹ رہتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ وہ لوگ بھی کھا سکتے جن کا ویٹ نہیں بڑھا جو کمزور ہی فیل کرتے ہیں ان کے لئے فائدے گھاس کا بندوبست نہیں ہے بزار میں جو سامان ملتا ہے سارا کچھرہ کٹھا ہوکے جس کو بیج دیتے ہیں بکریوں کے لئے دوستروں کے لئے تو بہتر ہے کہ ان کے جانواروں کے لئے بھی اگر ایسے پانچ پانچ کلو کے پیکن بنا کے بیج دیں اس میں سارا چنے کے چلکے چنے چاول گیاں یا دالیں ہیں یا جوار یا باجرہ ہے اس کے جو کچھرہ جو اس کو پانچ پانچ کلو کے پیکٹ بنا کے اگر دے دیں تو ایک گائی ایک میں سے پانچ کلو بکھا لے گی اس کے سو کلو گاز سے تاگ اس میں مجھے دیں لیکن یہ تو میں کرنا چاہتا اگر میں اس کی جو خاص دکانے ہوتی ہیں ان سے کہوں کہ اس طرح کا دانہ چارہ اس کے پانچ پانچ کے لوگ کے بجے ایک دست پانچ پیکٹ بنا دیں اور پھر جا کے مختلف کیمپس بنے وئے ان کو جا کے دیں دیں بلکل بہت فائدہ ہے لیکن ایک آسان میرے لی بھی ہو جائے میرے پٹس میں اتنا ٹائم نہیں ہوگا آپ نے جو بتائے ہیں کہ اس میں کون کون سے ہیں ناج وہ تو سچی بات ہے میں کبھی شاید دیکھے بھی نہ ہو لیکن میں ایک عام آدمی کی دکان پہ جا کے ایسے پیکٹ بنا سکتا لیکن ان کے ساتھ ایک پرچی لگانا ضروری ہوگی پرچی پرچی یہ لکھو کہ آپ جانباروں کو پانی پہلے پلائیں گے کھلانے کے بعد پانی نہیں پلائیں گے اگر کھانا کھلانے کے بعد پانی پلائیں گے ان کو ڈاری بھی ہو سکتا اور درد بھی ہو سکتا ہے یہ ٹھن پرچی زیادہ نہیں دس پرچی ہو سکتا ہے لیکن پہلے پانی پلائیں پلائیں پیٹ میں گزا کھائیں ماشاء اللہ یہ معصوم آدمی ہو نا بلکل تو جو بھی چھوٹی موٹی وہ آپ کے سامنے میں پیش کر گی پرکٹیکل بات ہے اچھا اب آتے ہیں کہ آپ دگی بات کی کہ کشام ضروری نہیں میری بات سے تفاہ کرو لیکن آزماش میرے تمام باتوں پر ازمائے کرو پرکٹیکل کیا کرو چاول کھاتے ہیں آپ چاول کی جو طاقت کو آپ تو ندالی میں بہا دیتے ہیں اس کو بلکل آپ چاول پکائیں پیچ کو نکالیں نکالیں پکالیں پکانے کے بعد پہلے وہ پیئے ہیں اس کے ایک دو گھنٹے بعد کھانا کھائیں چاول کے آپ کے موجود میں طاقت کام نہیں ہوگی آپ چاول کھا کے صرف آدھا کلی میٹے چلیں گے تو آپ تھک کے بیٹھ جائیں گے ایک روٹی نہیں کمزور ہے کمزور ہے ایک پیچھ سمیل کرنے بعد آپ کم پانچ میل کی طاقت آتی ہے اس لئے بولنے کہ ہم اصل چیز کو پھیک دیتے ہیں اور اپنے ذائقے کے لئے چاول کھاتے ہیں یا تو دوسرا حال یہ کہ آپ پیچھ پھیکے نہیں پانی کھوش کر لیں جی سب سے اچھا ہے اس میں نسخہ میں بتا دیتا ہوں اللہ کرے ہمارے سننے والوں کو فائدہ ہو جائیں نسخہ یہ جب آپ چاول پکائیں اس میں لسن ڈال دیں ادرگ ڈال دیں اور لونگ ڈال دیں آپ کے لئے بہتری غزہ تیار ہوتی نہ اس میں گیس پیدا ہوتی ہے نہ اس میں قبض کی شکایت ہوتی ہے اگر کڑی پتہ ڈال دیں سونے پہ سواگ ہو جائے گا ماشا اللہ ایک کڑی پتے والی آپ نے روٹی کا ذکر کیا تھا کافی ٹائم پہلے روٹی وہ کنے لوگوں کو بتایا تھا دیکھیں جن کو میدے کی تکلیف آنسر ہے سورائس ہے اگزیما ہے کینسر ہے اور گیسی پرابلوں میں اور آنکھوں کو درد ہے دماغ کا درد ہے اس کے لیے کہ جو کڑی پتہ ایک جو پیڑا لیتے ہیں روٹی پکانے کے لیے بیس سے پچیس پتیاں اس میں گون لیں اور چھپادی بلا کے کھانا کھائیں کھائیں کنٹینیو رکھیں آپ کا نظام محال اسپیشلی ایپیٹیٹس سی او بی کے لیے یہ سونے پر سو ماشاء اللہ آپ کی دو کروڑ کی دعا کام نہیں کرے گی لیکن یہ چند پتی کام کر جائیں سابت سابت کر دیکھیں ہمارے پاس ہمارا اشتادہ آپ کو پاس روڈنگ موجود ہے کہ ساج لکمان لاور چائل اس کی ابھی بھی آپ پاس موجود ہے کہ اس کے ناخن حل دی آنکھیں حل دی پورے حل دی دی اس کا یہ عالم تھا کہ اس کو دیکھے تو امید نہیں تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آج الحمدللہ وہ اپنی زندگی میں ہنڈرڈ پرسن ٹھیک ہے ٹھیک ہونے کے بعد ماشاء اللہ اس نے اللہ طلب کی اللہ میرے پاس ہمیں آپ بیجے تو دیکھ میٹیکل ریپورٹ دیکھو بی فور افتر دونوں دونوں پہلی ریپورٹ کی اس میں کیا بعد کی ریپورٹ میں کی اس نے سب چیزیں میں بیجی ہیں ماشاء اللہ اللہ حدیث جو آسٹ جن کو پیٹ کا کینسر تھا وہ کی طبیعت کیسی ہے اس کی طبیعت ایسی ہے کہ بھاگ دوڑی ایش کر رہی ہے ماشاء اللہ ایچی ریپورٹ کے پاس ہوتا ہے روزانہ پنا پیٹ دو دو نیچے جا رہے ماشاء اللہ وہ آرہی ہیں بی بقاعدہ علاج کے لئے آج ایک آئی آج دنگ بعد بلائے تھا ٹھیک ہے آج ایک آج 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 مجھے بہت وقت کا ٹائم آگیا بریک کے واپس آکے بات کنٹیو کرتے ناظرین کہیں جائے گا میں دیکھتے رہے مسکراتی صبح جی ناظرین ویلکم بیک چوزہ شو آپ کو دیکھنا آپ کا فیوریٹ مارنی شوز کنٹیو کرنا میں مسکراتی صبح بڑھتے ہیں ہاری صاحب کے جانے بھاری صاحب جو ہم گفتگو فرمائے دنگی پر بات ہو گئی ملیریا اور دنگی کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرے ہوتی ملیریا کی الگ دوائیاں ہوتی ہیں ڈینگی کی الگ دوائیاں ہوتی ہیں اور ڈینگی میں تو آج کل جو ہے لوگ دو گولیوں کے پیچھے بلکل ٹوڑ گئے ہیں جو کہ ہم پین کلر کھاتے ہیں اور وہ آج کل مارکٹ سے شورٹ ہے تو لوگ اب کیا کریں کیا اس کا حیثیات بڑھتے ہیں اور کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ڈینگی مچھر سے جان چھوڑا سکتا ہے بڑا آسان کام ہے آگر کریں تو نہ کریں تو بہت مشکل کام ہے کریلے کا آرکھ نے کھا لیں روز آنان کو چاہ ملے رہی ہے ڈینگی جسم معاملے میں بھی وہ بیمار ہے اسے دینے شکل کریلے تھوڑا سا گرینڈ کر لیں تھوڑا پینٹ ڈال کے گرینڈ کر لیں بعد انہوں نے چھوڑ کے دو چار چمچے کھانے کے اچھے چمچے اپلا دیں ایک ٹائم میں دن میں دو دو پہ تین دفع پلا دیں دو دن کی محنت ہے جان چھوڑ جاتی وہ خارج سے ماشاءاللہ ایک آم ہو گیا کریلے سے کبھی کبھی کسی کو موشن آسکتا ہے لیکن کریلے کا پانی جن کو موشن ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں ریپیٹ کروں جن کو موشن ہو رہے ہیں وہ کریلے استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ایک آدم موشن اس سے بھی ویسے آسکتا ہے اگر کسی کو اس میں ایک دو موشن آتے ہیں تو کبھی حرج نہیں اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک آم اور کر لیں کریلے کے پانی میں آدھا چمچہ تخمیں بلنگیں یا آدھا چمچہ اس بول گوسی ملا گے پی لیں موشن کی گانی وہیں ختم جاتی ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بخار چاہے ملیریہ ہے ٹائ فائد کچھ بھی ہے اس کے لئے بہترین چیز ہے ایک اور چیز بتاتا ہوں کہہ کے شاہ ایڈرس ساتھ بتاتا ہوں گلو کی بیل ہے ملیریہ ہے ٹھیک ہے ٹائ فائد کے لیے وہ عظیم دعا ہے جو کہ میڈی کر میں کہیں نہیں ملیں اچھا آپ کو امیر خسر روڈ پہ روڈ پہ سیتاروں میں لپٹیو جمیل تنظر آئی گی وہاں پر بھی یہ آہ خان کے پاس بہت زیادہ ہے جب یہاں مورتے ہیں کہنا میں مشرق سندگر مورتے ہیں وہ آنے میں بہت بڑی پھیلی ہوئی ہے اس لئے کہ بلوچکنی پور کے نیچے ہے اور بہت سری جگہ پہ شیری ملیروٹ پہ بھی ہے میں ایڈرس سلی بتا رہا ہوں کسی کو لینے میں آسانی ہو تاکہ پہنچ سکے اس کے پتے اور اتنی چی شاہ چاہ چی شاہ اس کو کٹو پھر ایسے ہلکہ دولو پھر باری باری کٹ کے اسے دو گلن سپرین ڈالو پکے صرف ایک کپ رہ جائے ٹھیک ہے کپ رہ جائے تو اگر نیم گرم سے ذریعی تیز گرم ہو اسے پھلا دو صبح شام صبح شام ایک کپ پھلا دو کتنا پرانہ اگر بخار ہے تو یہ سات دن سوپر نہیں جائے گا ماشاءاللہ ہڈیوں کا بخار آپ کے چوڑوں کا بخار بولتے ہیں اللہ لگنا بخار آپ بھی لوگوں سے سنتے ہیں آنے والے بلکل کہ جوڑوں کا بخار ہے ہڈیوں کا بخار ہے اور یہ عجیب عجیب سے سنتے ہیں ان کی عربارے سے میں بات کرو کوئی بھی انسان ہے وہ پر زندگی پر آجاتا ہے انشاءاللہ میں نیچرل چیزیں کیوں بتا رہا ہوں اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں اور اس کے اثرات لا جواب ہیں بلکل بہترین اثر کرتی دعا سوائے ان لوگوں جنہوں نے زندگی کارٹیزون پر گزاری ہوئی زہر پر جو چل رہے ہیں مسلسل اسٹریڈ پر چل رہے ہیں مسلسل ان کے لیے اثر وہاں بھی کرتی ہے ایسا نہیں لیکن عام آدمی کی نسبت وہ تھوڑا فرق کرتی ہے جو لوگ یہ کارٹیزون کے آپ نے ذکر کیا اسٹریڈویڈ کا ذکر کیا جو لوگ اپنی زندگی کو خود سے ختم کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کے بعد تو ان کے لیے پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی دیکھیں ایک دم وہ بند کرنا موت خدا ہو دے نہیں اسٹریڈویڈ کوئی شخص غلطی بھی نہ کرے بند کرے مارے پاس مریض آتے ہیں پہلے پوچھتا ہوں آپ کیا کھا رہے ہیں وہ اسے پہلے بولتے ہیں نہیں بات میں بولتا ہوں یہ ہم تین ساتھ سے پانچ ساتھ سے پارٹیزون پر رکھیں چل رہے ہیں وہ ایک دم بننا کرے ہیں ہماری میڈیسن بھی کھائیں وہ بھی کھاتے 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 جب 50% تک ریکاوری آجا اس کو سلو 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 کم کرنا شکر ٹھیک ہے اپنی زندگی میں آجاتے ہیں لیکن کچھ ہوتا ہے ڈیڑھ اوشار بھی نہیں ڈائی اوشار ہوتا ہے اپنی کہتا ہے وہ سمجھدار بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ کہا جی دوائیلی اور پارٹیزون بند کرنی معلومہ دن میں صبح دپہ شام اپنے کپڑا نہیں پکڑ سکتے اللہ وکفر کیونکہ آج وہ مکمل ایرونچی ہیں ان کے وجود میں طاقت نہیں ہے آپ وہ چھوٹی اور جسے میں سے جان نکل گئی تو ایک دم بند نہ کریں آہستہ سے بند کریں ہم سر پوچھے بند کریں دنیا ٹھیک ہو جاتی ہے ہم جو کہیں اس پر عمل کر لیں تو کوئی مشکل نہیں لیکن جو اپنی سمجھدار ایشو کر دیتے ہیں وہ ہم نے کہا کہ یہ کر رہے وہ کر لیں اچھا مزدگی بات ہے علی سے بے کی خبر نہیں لیکن وہ پی ایش ڈی بولیں کہ ہم نے سارے کام ہم پی ایش ڈی کی ہوئی علی سے بے کی خبر نہیں ہوگی لیکن وہ ہر کامیں بولیں ہم تر پی ایش ڈی ہیں تو یہ یہ لوگ بہت نکسانتے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کی ذات کے لیے بھی دنیا کو تباہ کرنے کے لیے یہ کافی ہوتے ہیں اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں جس سے کسی کو بالا ہو رہا ہے تو وہاں تو ایک دفعہ نہیں سو دفعہ نہیں ایک لاکھ دفعہ بھی کرو لیکن جب تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہاں سن کے وان چھوڑا وہاں سن کے وان چھوڑا دوسری سن سن آگے کیا ہے تو وہ میں چھوٹی یہ مسئل دینا چاہتا ہوں کہکشان میں بلکل میں ہی دفعہ ٹی وی دیکھنے کا پرام کام بہت کم ہی ملتا ہے کبھی کے باہر رہے سوڑا کہ کئی دن تو خبر بھی نہیں سنتے مسروفیت میں میریتنی زدہ ہوتی ہے ایک صاحب تھے وہ پرنٹ شک میں حکیم صاحب تھے اس نے ٹانگ پر ٹیانو یاکی تھی وہ ٹانگیں ہلا رہے تھے بتا رہے تھے جو ڈاکٹر بنا کرے وہی کھاؤ جو بنا کرے وہی کھاؤ تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے کسی چینل کا میں آپ کو آفتی رکوڈ بتا دوں گا ٹھیک ہے لوگوں نے کھانا شروع کر دیا اور سیکھڑوں لوگ اسٹال پہنچ گئے اب اسٹال پہنچے تو وہاں شاید میرا خیال ہے کہ وہاں پر چھاید ٹھٹا کلاس ہو گئی اور پروریم ریپیٹ نہیں ہوا پروریم ریپیٹ نہیں ہوا پر سیکنڈ ہے پر اسی نے معافی مانگی نہیں مانگی پتا نہیں لیکن یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے بات کو سن کے تھوڑا سوچ لیے کرو میں بھی کہتا ہوں نا سوچ لیے کرو میں آپ کو آپ کسی دعا بتاؤں گا پہلے پوچھتا ہوں پھر میں جب اگر آپ کے پرانے بیٹھتا ہوں پہلے میں اسی وظاہر کرتا ہوں اس کو کھانا چاہیے اس کو نہیں کھانا چاہیے بلکل اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس کو یہ دعا استعمال کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا ہے یہ دیکھتا دعا ہے اس سب استعمال کریں میں بھی استعمال کروں ماں بھی استعمال کروں اس سے شوق رہا ہے پھر پیشن رہا ہے اپیٹاریس سی ہے اس سب کے لیے استعمال کریں لیکن جن کو اپیٹاریس سی ہے کچھ دنیا اس کے لیے منائے ہیں اچھا ایک اور حمل سے وہ ساں کرے لے کے جوس نہیں ہے سکتے کیوں نہیں دے سکتے کہ اس کا مچہ زائن ہو جائے ٹھیک ہے ہم بڑی ہر فائدہ مند چیز ہے لیکن پہلے سے کنڈیشن پوچھیں گے اسی کیا کنڈیشن ہے پوچھنے کے بعد اگر دینے کابل ہے میں بکھاؤں گا کہ ٹھیک ہے بی بی آپ دو چھوٹی بڑی ہار کا پروڈر لے لیں ایک مجبوری آ جاتی ہے میں آپ سے وہ شیئر کر لیتا ہوں جن عورتوں کو حمل سے ہوتی ہوں کہ بی پی کنٹرول نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں بی پی کنٹرول نہیں ہوتا ہے وہ دو چیزیں لازمی کریں گرب چیزیں استعمال نہ کریں بڑی ہر کا پروڈر سو بات ہے پہر شام دو چھوٹی لازمی لیں جن کے حمل سے ہیں وہ بی پی کنٹرول نہیں ہے کڑی پتہ دن میں تین چار دفعہ بیس تیس چاریس پتے چھبا کے کھا کے پانی پی لیں یا اس کو گریند کر کے تو وہ پی لیں اس سے ایٹی نانٹی پرسنٹ پر بی پی جو نا وہ لیمٹ پر رہے گا جو جو دھائی سو تین سو پر بعد میں ایڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بی پی اتنا ہائی ہو جاتا ہے ان کو مجبوری میں بچہ نکالنا پتا ہے جی بلکل آپریشن ہوتا ہے تو ان چیزوں سے وہ بچ آئیں گے تیسی چیزی ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی کبھی بھی یہ کبھی بھی نہیں کوشش کرنا کہ جس کا بی پی ہائی ہے تو وہ گرم چیزیں کھانا شکر کریں یہ غلطی نہ کریں ٹھیک ہے جس کا بی پی ہائی ہے گرم چیزیں اس کے لیے زیر قاتل ہے جس کا بی پی لو ہے وہ ٹھڑی چیزیں اٹھانے ہی کوشش نہ کریں اس کے لیے وہ زیر ہے کیونکہ لو بی پی میں ٹھڑی چیزیں اس بی پی کو اور گم کر رہی ہوتی ٹھیک ہے ان باتوں کو ہمیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ستم زریفی یہ دیکھی ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنی مرضی کی آتا ہے کوششنی تو کھالو کوششنی تو کھالو کوششنی تو کھالو چکھلو چکھلو چکھتے چکھتے معلوم ہے اسپیال پہنچ گیا دلکل ایسی ہی ہوتا ہے جس نے اسپیال پہنچایا تو اسے پوچھو نہیں میں تو کچھ نہیں کہ میں نے کہا یہ تھوڑا کھالو اور بھائی اس کا یہ حال اسپیال میں نے دا کھال ہے خاتون اس کو کہنا بی پی اتنا ہائی ہے کہ اس کو پرش کرے مچے گا میں نے تو خالی کہا تھا کہ دو پی سمچھلی کھالو وہ کہنا میں وہ بنا کر بوٹی بن گیای تھی بڑے گوشکی تو میں نے تو اس کو لئے پلیٹ بوٹی کھالو خاتون کہنا میں حمل سے ہے پیٹ میں بچہ ہے دو پلیٹ ہیں اگر بوٹی اس نے کھالی بڑے گوشکی اس کا انجام کیا نکھلے گا شوٹ کریں بلڈ پریشر تو یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں جن خواباتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں خاص طور پر جن خواباتین کو لکھو رہی ہے پانی کی کمپلینڈ وہ بھی گرم چیزیں چھوڑ دیں ان کے لیے ان کی حقویں یہی بہتر ہے کیونکہ بہت سے یہ آگے جو سچ بولتے ہیں ان کو علاج ہو جاتا ہے جو چھپاتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں جھوڑ بولتا ان کے علاج آسان نہیں حاج صاحب ویڈ الرجی کے بارے میں میں چاہتی ہوں کہ آپ سے ذکر کروں آپ بتائیں آپ کی ریسرچ کا کہتی کیونکہ آپ نے مجھے بہت دفعہ بتایا کہ آپ کے پر ایسی دوائیاں ہیں کہ ویڈ الرجی جس جس پیشنٹ کو ہوتی ہے میں نے دیکھا اپنے رد کرد میں آج کار یہ مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا جا رہا ہے کہہ کے شاہ الحمدللہ اللہ پر مشکل نہیں کھائنا مشکل نہیں ویڈ الرجی پوری دنیا میں ناقابل مراج مراج میڈیکل میں اس میں میڈیکل میں میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن ہمارے پاس ہزاروں مریض کہنا ٹھیک ہوئے ہیں آج وہ گندم نہیں کھا رہے ہیں جب اس کو علاج شروع ہوتا ہے علاج شروع ہوتا تھا جب اس کو گندم شروع ہوتی ہے جب کھانا شروع کر رہتا ہے جب وہ گندم انہوں کو کبز کرنے لگتی ہے جو گندم سونگتے ہی جا کے موشن کرتے ہیں کھانا بودھر کی بات ہے صرف سونگنے روٹی روٹی سونگ کے وہ واشنو بھاگتے ہیں انجام یہ ہوتا ہی جا کے اس پورٹ پڑڈ لگتا ہے ڈرپ میں لگتی ہیں اس میں انجیکشن ڈالتے ہیں لمبک آنی الحمدللہ اللہ آپ کا بے حساب کر رہے ہیں خرب ہو کر رہے ہیں دنیا تھی شفاہ پاتری میں ایک ہمارے بڑے قریبی جاننے والے کیونکہ وہ بارے پاس ان کے علاج ہو چکا ہے نام نہیں لیوں گے اس کو دنیا جانتی ہے بہت مشہور لوگ ہیں وہ جن کے چچا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے پاس احمد نام ایک بچہ تھا وہ علاج کے لیے لے کے آئے اس کو اگر روٹی سونگ بھی لے تو ان کے پاس بہت دفعہ دکھایا آئے گئے دکھایا صاحب اس نے بولا کہ دیکھو ہم نے سو ورک شاپ کی میں ان کی زبانی سنا رہا ہمارے کی والدہ کی زبانی سنا رہا کہ سو ورک شاپ کیے اگر کہیں سے اس کا علاج اگر آپ کی نظر میں آئے تو ہمیں ضرور بتانا کہ ہمارے پرشانہ کے ویٹ الرجی کے علاج نہیں یہ اس خاتون نے مجھے بتایا اس ڈاکٹر صاحب کے جب وہ ٹھیک ہوا فرس کلاس ہو گیا اسے کہنا میں وہ گندم ہی کھا رہا تھا پھر اس نے گندم سے کبز ہونے لگی پھر ہم نے تھوڑی میڈیسن چیئنج کرتی کیا وہ دور میں زندگی میں آج ہو گئے ماشاءاللہ اس کی تمام رپورٹس پہلے کی بات میں جا کے ڈاکٹر صاحب سے بولا ماشاءاللہ 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 یہ تو وہ ماشاءاللہ بقول ٹھیک ہے خیر سے خیر کہاں سے علاج کروا ہے بولا جیو بہتراباد میں اخونزادہ دینون صاحب ہیں وہ جڑی بوٹی ہیں اور قرآن پاکستان نہیں نہیں وہ اب وہ نہیں مانتے ہیں میڈیکل صدر مان لیتے ہیں یہ حد ہے یہ حد ہے قرآن بھی کی حد ہے کہ وہ ٹھیک ہو چکا ہے اس کو پتا ہے کہ اور بھی سو بچے ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن وہ کسی کو یہ کہنے کے لئے کابل نہیں ہے کہ یار کہ میرے پاس علاج نہیں ہے مہاں سے علاج کرا لو بلکل وہ اس کابل نہیں ہے اور بہت بڑا ڈاکٹر ہیں نامی گرامی ڈاکٹر ہیں بھائی صرف ایک چیز میں یہ کہنی ہے بس ایک میں بات پوری کھلو نہیں میں صرف اتنی سلطہ جا کر رہا ہوں آگر میرے بس میں نہیں ہے تو میں بولو یہاں کہکشان کے پاس یہی بات کہکشان کے پاس میں نہیں ہے تو بولا کہ ابھی پاس لے جاؤ بلکل یہ کہ کسی کو کے پاس بھی دو چکا ہے اس کا علاج چاہیے آگر اس کو یہ معلوم تھا کہ بچہ ٹھیک ہو چکا اپنی زندگی میں آ چکا اس کی کہنا میں یہ الرجی جو نا گندم کی الرجی جو تھی اب اسے جان چھوٹ گئی تو لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہمارے ملکے تو لاکھوں اس کے مریض ہیں بلکل پھر اس کے بعد دوستہ ہے وہ بھی ایک صاحب بڑے خوہ سپیٹر میں پرائیو خوہ سپیٹر میں وہ اپنی پوتیوں لے گیا حبیب صاحب یہ تیسی بچی وہ اس کا ہوتا ہے یہ عالم تھا کہ اگر روٹی سونا تو بہت دروی بات ہو ویسے سال میں دس مندوں بقول ان کے استوال مرتی ڈرپ لگی رہتی وہ اس کا علاج ہوا بچی ٹھیک ہوئی وہ گندمی کھا رہی ہے ماشاءاللہ ان کی بیمانی دیکھی ہے اپنی عمر کو دیکھو ساٹھ پینسٹ سال عمر ان کی الیکٹریشن کسی استوال میں بولا جی اس کی بولا آپ کے پروریام میں آ رہے ہیں جب آکے میں نے فون کیا پہنچے نہیں ہے تو وہ یہ ہوگی وہ ہوگی چلو اگلے فون انہ نے موبائل بن کر دیا یہ ڈراما حیرت کی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے تمہارے گھر میں بچی کو شفاہ ملی وہ ٹھیک ہوئی کروڑوں نے مریض اور پڑے ہوئے ہیں کیا وہ شفاہ پاکے تو تجھے بدوائیں دے گے نہیں دعا ملے گی لیکن اس کا بل نہیں تو میں نے دونوں باتیں آپ دونوں کے سامنے رکھیے کہ اگر مجھے کہیں سے شفاہ لکھیں دیکھو کہا کشان میں بیمار ہوں مجھے نہیں پتا ہے میری شفاہ اللہ نے کس کے پاس لکھی مجھے بخار بہت تیز ہو گیا میرے بچے لے کے خورسپیٹل میں گئے وہاں سے کہانا ہے میں دوئے لے کے آئے آنے کے بعد جو نے میری حالت بگڑ رہی دوئے کھے میں نے کہا مات دینا میری حالت بگڑ رہی سیکنڈ ڈیر دوبارہ اس کی خورسپیٹل میں گئے جا کے مجھنسی بچی بنوا کے گئے تو دوسرا اوٹوکٹارٹو بیٹھا میں نے کہا بھائی دوئے لے کے گئے تو یہ دوئے ہیں دی تو مجھے یہ تھا اس نے کہا پاگل کون ہے پاگل کا بچہ یہ کس نے لکھی میں نے کہا سامنے کھڑا اس کو ملائے تھا کہ تم نے کیا لکھا ہے پرسر میں نے دوئے سے بہتماعہ دماغ خرابا یہ تو وہ دوئے جو عورتوں کے بللک بانیتی انکو دی جاتی ہے اللہ وکبر انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو فارغ کیا میں اچھا ہے اس نے بڑا اچھا صحیح کام کیا بہترین کام کیا وہیں کھڑے کھڑے اس کو فارغ کیا یہ تو ایک ہے معاملہ ہے ابھی تمہیں آئے دو تو دو دن ہوئے یہ دیکھیں پھر اس نے دعائی چینج کی میں ٹھیک ہو گیا الحمدلہ تو ہر چیز جو ہے جو بھی ہے جہاں بھی ہے تو معاملاتی زندگی اس طرح چل رہے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں حادث صاحب دعائے کارٹ کی جانب بڑھتے ہیں دنیا رحان میں کائنات میں جو لوگ ہمیں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں جس کے دسم پہ جہاں بھی درد ہے کارٹ مہا رکھے کارٹ اپنے سر پہ رکھے انشاءاللہ آپ کو فرق پڑے گا دو سیکنڈز میں انشاءاللہ جی حادث صاحب اللہ صاحب کی تقریفیں بیماری ہیں جن جادو مشکل پر چھانے ایک خطر میں وہ شفہ ملے مکمان شفہ ملے آمین پاکستہ مسلم ساری کناہ پہ مانسہاللہ چھوڑی دے بارہ پکڑو چھوڑی دے بارہ پکڑو چھوڑی دے بارہ پکڑو چھوڑی دے بارہ پکڑو چھوڑوڑیں یہ سب کر سکتے ہیں پوری دنیا کی لوگ کر سکتے ہیں یہ ہمارا ایڈیم نیچرل پر بھی ہے تو وہ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکل ناظرین آپ لوگ ایڈیم نیچرل کو بھی جا کر چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور جس طرح کی آپ چاہتے ہیں کوئی ایسیو ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ویڈیو حاجی صاحب بنائیں تو آپ لوگ کومنٹ پر جا کے بتا دیا کریں یا پھر اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ لاحق ہے تو آپ حاجی صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے ان کے کلینک جا سکتے ہیں ایڈریس آپ کو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ایک دفعہ اور اپنی زبانی بتاتی ہوں ٹائمنز جو ہے وہ حاجی صاحب بتائیں گے کیونکہ حاجی صاحب کا غلط تھوڑا سا ناساز ہے کھانسی ہو رہی ہے میں سمجھ سکتے ہوں تو ناظرین بہادر آباد چار منہ اور چورنگی چورنگی کے ساتھ ہی سلانی والے ہیں سلانی والے کے ساتھ کچھ قدم کی دوری پر جو ہے اکنزادہ الہاج اخنزادہ حاجی صاحب کا بورڈ لگا ہوگا آپ تھوڑی سی سٹریرز چڑھیں گے اور آپ کی ملاقات ہو جائے گی ہمارے سب کے فیوریٹ حاجی صاحب سے اگر آپ کو کوئی ایسا پروپلم ہے جو کہ آپ اوپر نہیں چڑھ پاتے تو آپ جو ہے نیچے ایمبلنس میں بھی ہیں کوئی ایسی حالت ہے کہ آپ جانا مناسب بھی نہیں ہو سکتا تو حاجی صاحب آپ کو نیچے آکے بھی دیکھ لیں گے اگر آپ کراچی سے باہر ہیں کراچی سے باہر آپ لوگ رہتے ہیں تو آپ کی ریپورٹس ہیں کچھ چاہتے ہیں تو آپ وارسیپ پہ نمبرز سکرین پہ چل رہے ہیں حاجی صاحب کو وارسیپ کر دیں اپنی ریپورٹس اور جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں حاجی صاحب سے وہ نمبرز پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں نمبرز آپ لوگ سکرین پہ چل رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں حاجی صاحب ٹائمنگز آپ بتانے ہیں صبح گیارہ سے لیکے رات آٹھ کا ٹیم روزانہ کو ہوتا ہے اتواہ گرین صبح دس سے دیر دو کا ٹیم ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹائمنگز جو ہیں وہ یہ ہیں جناب اور اس کے علاوہ ایڈی ایم نیچرلز کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دو چینل ہیں ایک ایڈی ایم نیچرل ہرب ہے اور ایک ایڈی ایم نیچرلز ہے ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنے ہیں اسی کے ساتھ تیسرا کام بھی میں آپ کو بتا دوں میٹر ون نیوز کا جو چینل ہے یوٹیوب چینل اس کو جا کے بھی آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارا جو مارننگ شو دیکھتے ہیں اس میں آپ کامنٹس کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا دیکھنا اچھا لگتا ہے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شو کو کس طرح سے مزید بہتر بنا سکتے ہیں کون کون سے ٹاپکس لا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے ہمیشہ میں ایک بات کہتی ہے ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے حاجی صاحب آپ کا گلہ آج کیا مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہو گئی اچھانا کیا کوئی نظر وزر لگ گئی یہ تو اللہ جانے بران دو چیزیں میں نے سیکھی ہیں آپ سے شرک کر لیتا ہوں میں نے جوتے پیننے میں نے کافی وقت سے چھوڑ دی میں جوتے اتا کے آگے بیٹھا ایک میری جسے میں بولا کہ اللہ آپ کے پاؤں کتنے اچھا لگتا ہے اسی وقت پاؤں پر جو ہے نا چالے پڑھنے شروع ہو گئے اسی لمح ہے چالے پڑھنے شروع ہوئے دانے ہونے لگے اس کے بعد وہ نہیں آئی تو میں نے اس کو کہا کہ ماشاء اللہ بول دے کریں بلکل آنچے میں نے جوتے نہیں خریج میں چپل پھین رہا ہوں اور جوتے پہنے سے پاؤں زیادہ صاف ہوتے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں چپل میں گزارہ کر لوں بہتر ہے تاکہ پاؤں تھوڑا گندہ ہو جائے تو نظر برحق ہے حاجی صاحب نظر تو انسان کو اوٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے تو نظر بچ سے کس طرح بچے ہر خاصت سے بچائے ہر برائی سے بچائے پڑ کے دعا مانگو اور پانی پھوکے پیلو بہترین چیزیں انشاءاللہ فاقہ ہوگا حادث اب آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی حبیب بھائی آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ خیال رکھئے گا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا ٹائم ختم ہوگی اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازے انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے پاکستان نین آباد پاکستان پائین آباد فی امال نین آلاف